رحم اللہ من قرآن الفاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم و سراط اللہینا نمتا علیہم غیر المقضوب علیہم صدق اللہ علیہ العظیم لا حول ولا قبط الا باللہ العلیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبی نعب القاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالٌ صَدَقُوا مَا آخَدُ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَضِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِلَ صلوات پر محمد وعال محمد قرآن مجید کی سورہ احضاب کی تئیس نمبر ٢٠٠ نمبر کی آیت ہے یہ آیت پہلے بھی بعض عظیم انسانوں کے بارے میں پڑھی گئی ہے شہیدوں کے لیے اور بہت ہی زیادہ مناسب آیت ہے ایسے عظیم شہیدوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں مختلف بڑے میدانوں میں خدمت کرتے ہوئے صرف کی اور اس خدمت کا عجر اللہ نے یہ دیا ہے کہ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی یوں تو عام طور سے شہادت کسی کے مرنے پر تسلیت پیش کی جاتی ہے تو ہم ٹھیک ہے ہم بھی تسلیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین کو مومنین ایران کو رہبر انقلاب کو مراجع کو خاص کر امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اور اس ماں کو جس نے تیر سٹھ سال میں تقریبا ستاون سال اپنے بیٹے کے لیے ماں اور باپ بن کر پالا تھا باپ کا انتقال پانچ سال کی عمر میں ہو گیا تھا پانچ سال میں یتیم ہو گئے تھے اور ماں ابھی بھی زندہ ہے شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو ماں کو جب خبر دی گئی وہ ماں کی جو ابھی بھی زندہ ہے اور بہت ہی ایک تنہائی کی زندگی میں جی رہی تھی ہمیں کچھ مطالب آپ کے خدمت میں عرض کرنے ہیں لیکن ایک ویڈیو میں نے آج دیکھی ایک ایسا انسان کی جو رئیس جمہور ہو ایک ملک صدر ہو جو تیرہ سال تک چیف جسٹس کے عہدے پر آو جو بیس سال کی عمر سے ابھی تیرسٹھ سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے لیکن بیس سال کی عمر سے بڑے سے بڑے بڑے عہدوں پر دادستان کے عہدے پر بیس سال کی عمر میں فائد ہوئے تھے کرش شہر میں جو تیران سے قریب ہے اور اس کے بعد مسلسل کئی کئی سارے عہدوں پر اور بڑے بڑے عہدوں پر بیس سال کی عمر سے یعنی تقریباً تیرالیس سال سے جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر زندگی گزار رہا تھا اس کا جب گھر دیکھا ماں کا گھر دیکھا تو اس میں ایک کمرہ بھی نہیں صرف ایک حال ہے ایک حال کے ایک ایریہ میں بستر بیڈ لگا ہوا ہے ایک حال کے مکان میں وہ ماں زندگی گزار رہی ہے یہ ہے کل میں نے لخلوں میں چھوٹے مہمبالے میں ایک مجلس پڑھی تھی وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا وضاحت وہاں بھی نہیں کی تھی یہاں بھی وضاحت لازہ نہیں کریں گے اور وہ یہ ہے عزیزوں کی بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے اگر انسان اپنے تقوی کی حفاظت کرے تو یہ واقعی تقوی ہے یہ حقیقی تقوی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کی ظاہری زندگی تو تقوی والی لگتی ہے نیت میں کیا ہے وہ تو خود جانے چونکہ کچھ لوگ پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن نیت میں تقوی نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن عارضو وہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی موقع مل جائے مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے تو کیا کیا کریں گے لیکن اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے ایک تقوی کی زندگی اور حقیقی تقوی یہ ہے انبیاء کی صیرت یہ ہے عائمہ علیہ السلام کی صیرت جو ہمیں اپنے زمانے میں ایسے عظیم انسانوں میں نظر آتی ہے آپ امام خمینی کے گھر کو جا کے دیکھ لیں آپ رہبر انقلاب کے گھر کو جا کے دیکھ لیں جب ویٹیکان ویٹیکان جو یہ عیسائیوں کے سب سے بڑا مرکز ہے اٹلی روم میں ویٹیکان کا ہڈ پاپ آیت اللہ سستانی کے گھر میں آیا تو وہ حیرت میں تھا جب پتلی گلیوں میں سے لے جا کے جس معمولی سے گھر میں پہنچایا گیا ایک معمولی سے کمرے میں کہ اس کے احترام میں لاکر ایک کرسی رکھ دی گئی تھی کرسی بیٹے ہونا کرسی کو بھی نہیں بیٹھ تھے ہمیشہ نیچے زمین پر تو شک ہوتی ہے اسی پر بیٹھتے ہیں عید اللہ سستانی امام خمینی جب طالبیل میں تھے تو ان کا گھر پھر بھی تھوڑا بڑا تھا کم میں لیکن جب سپریم لیڈر کے طور پر اور پوری حکومت کے سرپرست تھے تو اس وقت دو بہت ہی چھوٹے چھوٹے کمرے کے مکان میں بہت ہی چھوٹا وہ کمرہ جو ہے آٹھ بائی دس یا ایسی کچھ ہوگا بہت چھوٹے دو بہت چھوٹے کمرے کے مکان میں وہ بھی قرائے کا مکان اس میں پوری زندگی گزار دی رہبر انقلاب کا گھر اگر آپ جا کے سرج کرے مل جائے گا کہ نہائیت ہی معمولی گھر ان کے گھر میں وہ کالین چند سال پہلے تک تو مجھے معلوم ہے ابھی کا بھی شاید وہی ہوگا کیونکہ وہ چینج نہیں کرتے وہ جو پچپن ساٹھ سال پہلے جہیز میں بیوی اپنے ساتھ ایک کالین لے کے آئی تھی یعنی ہم تعلیموں کے گھر کے کالین بہتر ہوتا تھا جو رہبر کے گھر میں ایک بچھا ہوا ہے معمولی سے کالین جو ایران کے آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو کئی سارے کالین عام دور سے بچھے رہتے ہیں سستہ بھی ہوتا ہے تو عزیزوں یہ در حقیقت آج کے دور میں جہاں ہوا و حوث ہے جہاں حکومت کے نام پر پانچ پانچ لاک دس لاک کیلو کپڑے پہنتے ہیں ہزاروں ہزاروں کروڑ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک تقوی کے ساتھ زندگی وہی انسانوں کی دل کی دھارس ہے وہی سکون ہے اسی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایسے دور میں بھی اتنے عظیم انسان رہتے ہیں کتنے باتقوی لوگ رہتے ہیں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے لیکن اس تفصیل میں ہم ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن اس پہ آپ لوگ غور کی جائے گا اور یہ صرف غور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہے ہم سب کی ضرورت ہے کہ تقوی ہی سب سے بنیادی چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنے گا اور کوئی چیز نہیں بلکہ اس پہ ہم تفصیل لکھے کر چکے ہیں کہ جتنے بھی انسان نیک آمال انجام دیتا ہے اور کبھی کبھی ہم فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اتنا یہ بات ہوتے ہیں کہ اتنے آمال انجام دیئے اتنی مجلسیں پڑھیں اتنے قدمات انجام دیئے لیکن بنیادی طور پر یہ دیکھے کہ یہ سب کچھ تقوی کے ساتھ تھا یا بغیر تقوی کے ساتھ تھا اگر تقوی کے ساتھ تھا تو تھوڑا سا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور تقوی کے ساتھ اگر نہیں ہے تو کتنا بھی زیادہ ہو کتنا بھی کسرت سے کیوں نہ ہو قرآن میں یہ فارمولہ بیان کر دیا گیا ہے کہ انما یتقبلو انما یتقبلو اللہ من المتقین اللہ صرف متقین ہی سے قبول کرتا ہے متقین کی زوا کسی سے قبول یعنی کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کر سکتا تقوی کے بغیر یہ قانون ہے ایک اس قانون کو آپ یہا کے تفصیل تھے پڑھ سکتے ہیں ابھی اس کے گفتگوہ نہیں کرنی ہے کل جو ہم نے گفتگو کی تھی ایک مطلب پر جا کے ختم ہوئی تھی اور وہیں سے ہم ابھی تھوڑا سا یہ شروع کرتے ہیں دیکھیں دنیا میں عظیم انسانوں کی ایک پہچان یہ ہے بہت عظیم انسانوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بھی بہت دل سے چاہتے ہونے اور ان سے دشمنی رکھنے والے بھی بہت زیادہ شدید دشمن ہوتے ہیں کسی کی دشمنی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ انسان برا ہے یہ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور کسی کی دوستی کسی کی محبت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنے لوگ چاہتے ہیں تو بہت اچھا انسان ہوگا یہ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ چاہتے ہیں کمہ رہے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کس طرح کے لوگ چاہتے ہیں اگر جاہل لوگ اگر احمق لوگ اگر اندھک لوگ اگر کسی کو چاہنے لگیں تو یہ سمجھیں کہ یہ انسان پست ہے یہ انسان گھٹیا ہے جس کو برے لوگ چاہتے ہیں جس کو جاہل لوگ چاہتے ہیں لیکن اگر برے لوگ کسی سے دشمنی کرنے لگیں تو برے لوگوں کی دشمنی خود دلیل بنتی ہے کہ یہ انسان عظیم تھا یہ بہت ہی عظیم میں آ رہی ہے بہت ہی اچھا میں آ رہا ہے میں اس میں بھی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جس انسان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک ایسا انسان تھا جو کروڑوں انسان کے دلوں میں تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ کل میں لکھنو میں اپنے گھر سے صرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر مجلس پڑھنے جا رہا تھا جو میرے گھر سے چھوٹا ممبارہ تقریبا آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر تو بیچ پہ ہمیں دو جگہ اور بھی پورام ہوتا ہوا نظر آیا اور آج یہاں پہ آپ اتنے فاصلے پر اور کئی معلوم کتنی جگہوں پر کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں کتنے پورام ہو رہے ہیں تو پورام تو ایسے کوئی نہیں ہوتا اپنے مرنے والوں کو بھی انسان سیوم چالیسوںہ کرنے کے بعد پھر بھول جاتا ہے دوسرے ملک میں کسی کا انتقال ہوا ہے کسی کی شہادت ہوئی ہے اتنے سارے ملکوں میں اتنی عقیدت کے ساتھ لوگ پورام کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی دلوں میں جگہ ہے دلوں میں محبت ہے تو یہ شہدہ وہ تھے جن کو جن کو بہت سارے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جگہ تھے اور وہ بھی دو طرح کے لوگ تھے جو کی جو لوگ معمولی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے دل میں بھی نہیں رہتے ہے نا ان کی کوئی حیثیت یہ نہیں ہوتی نہ ان سے کوئی محبت کرتا ہے نہ ان سے کوئی دشمنی کرتا ہے کیونکہ دشمنی کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا تو چاہیے نا جس کے پاس کچھ ہے ان سے دشمنی کوئی کیا کرے دشمنی کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتے سمجھ رہے ہیں نا واضح یہ بات ہے تو جن کے پاس کچھ ہوتا ہے ان سے دوستی بھی ہوتی ہے ان سے دشمنی بھی ہوتی ہے یہ شہدہ وہ ہیں کہ جو جن سے لوگ عشق بھی بہت کرتے ہیں جو کروڑوں مومنین کے اور امت مسلمہ مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں اور دشمنوں کے دل میں بھی رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ دوستوں اور مومنوں کے دل میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں دشمنوں کے دل میں خوف بڑھا کے رکھتے ہیں دشمنوں کے دل سے بھی شہید قاسم سلمانی کی شہادت کو چار سال ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک دشمنوں کے دل میں ہیں شہادت کے بعد ان کا خوف ہے اور شہید قاسم سلمانی کی میراس کو آگے بڑھانے والوں میں سے شہید ابراہیم رئیسی بھی ہیں اور سین امیر عبداللہیان بھی ہیں ایک تصویر ہے جہاں تینوں کی ایک ساتھ تصویر ہے کل مجھے کسی نے دکھایا شاید آپ نے بھی دیکھی ہو شہید قاسم سلمانی نے پوری دنیا کے حالات کو تبدیل کیا تھا اور بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی تھی ایران میں بھی میں یہ مطلب جلدی سے کہہ گزر جاؤں اس کی تفصیلات بہت زیادہ ایران میں بھی بہت سارے پریسیڈنٹ ایسے آئے بہت سارے سیاسی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام ہے انقلاب ہے یہ ساری اچھی چیزیں ہیں لیکن جس طرح سے یورپ نے ترقی کی ہے اور امریکہ نے ترقی کی ہے ترقی کا راستہ تو وہی ہے ایسے لوگ گزر بھی چکے ہیں ابھی بھی ہیں بعض لوگ کہ وہی راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے ترقی کے لیے لہذا پچھلے کئی سارے پریسیڈنٹ ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے عام طور سے مغربی دنیا اور ویسٹرن دنیا ہی کو اپنا ایڈیل بنایا اور انہی کو راضی کرنے انہی سے نیگوشیشن کرنے انہی کے ساتھ ملنے جلنے اور اسی پہ فقر کرنے میں لگے رہے لیکن شہید ابراہیم رئیسی نے آ کر بلکل تبدیل کر دیا اور اس کو ابنہ حسین امیر عبداللہیان یہ وزیر خارجہ جو تھے برادر نے ابھی پیش کیا چند جملوں میں بہت اچھی بات پیش کی انہوں نے ڈپلومیسی کے بہت سارے اصول بدل دئیے اور دنیا کے کچھ ملک ویسٹرن کنٹریز یورپ اور امریکہ کے بعض ملک جو سوری پوری دنیا کے سپر پاور بن کے بیٹھے تھے اور یہ سمجھتے تھے جو ہم فیصلہ کریں گے وہی ہوگا شہید قاسم سلیمانی نے شروع کیا تھا اور ابراہیم رئیسی اور عبداللہیان امیر عبداللہیان نے مل کر دنیا کے طاقت کا توازن بدل دیا واقعا بدل دیا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے دنیا کی طاقت کا جو توازن تھا وہ بالکل تبدیل کر دیا بری طرح سے تبدیل کر دیا اور ٹھیک ہے یہ شہید ہو گیا ہے یہ ہمارے درمیان میں نہ رہے لیکن وہ جو کارنامے انجام دے کر چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا مضبوطی سے جاری رہے گا تو آپ بہت جل دیکھیں گے کہ یوروپ بہت ہی کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی نظر آ رہا ہے اور مزید نظر آئے گا اور امریکہ بھی بہت جل بہت زیادہ کمزوری کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور جائے گا اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے اور جو کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی پوری دنیا میں امریکہ تقریباً تنہا ہو گیا بھی پچھلے کئی سالے ریزولیشن میں کئی سارے ریزولیشن میں جو یونائٹڈ نیشن وہاں پہ امریکہ بالکل تنہا تھا اکیلہ تھا ان کے ساتھ ملک کون سے تھے ایسے ملک تھے کہ جن کو کوئی نام بھی نہیں جانتا یعنی بہت چھوٹے چھوٹے ملک کوئی پچاس ہزار کی آبادی کا ملک کوئی ساٹھ ہزار کی آبادی کا ملک کوئی چھوٹا سا ملک چند لاکھ کی آبادی دو چار ملک امریکہ کے ساتھ باقی سب ان کے خلاف فلسطین کے مسئلے میں امریکہ کے ساتھ دینے والا حتی یورپ کے لوگ نہیں رہے جو بہت قریبی تھے برطانیہ فرانس جرمنی یہ بھی نہیں رہے اس حد تک امریکہ تنہا ہو گیا اور یہ سب تنہا ہونے میں بہرحال فلسطین کے شہدہ کے خون کا بھی اثر ہے لیکن اسے بہت اہم رول ادا کیا ہے ابراہیم رئیسی جیسے عظیم شہید نے اور امیر عبداللہیان جیسے فرد ابھی ہمارے برادر پڑھ کے گئے ہیں کہ پچھلے آٹھ بہینوں میں تقریباً پچاس ملکوں سے زیادہ مسلسل دورہ کرتے ہیں کس کے لئے کر رہے تھے امیر عبداللہیان شاید آپ لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے پڑھئے گا یہ امیر عبداللہیان پچھلے آٹھ بہینوں میں جب سے یہ فلسطین کی جنگ شروع ہی تقریباً آٹھ بہینوں میں اتنے سارے ملکوں کا مسلسل جو دورہ کر رہے تھے تو وہ ایران کے لئے نہیں کر رہے تھے ایک ملک کا فارن منسٹر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے ملک کے لئے کرتا ہے لیکن یہ پچاس سے زیادہ ملکوں میں بار بار سفر کرتے رہے وہ اپنے ملک ایران کے لئے نہیں کر رہے تھے وہ فلسطین کی مقدس سرزمین کے لئے کر رہے وہ بہت المقدس کے لئے کر رہے تھے وہ مسجد اقصہ کے لئے کر رہے تھے یہ خدمات ہیں یہ کارنامے ہیں یہ بہت ہی عظیم کارنامے عزیزوں جو انجام دیئے تو یہ بحث میں یہی پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بعد میں دیکھیں گے اور بعد میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آپ دیکھیں گے بہت بڑی بڑی طاقتیں بہت ہی زلت کی طرف جائیں گی بہت ہی پستی کی طرف جائیں گی اسرائیل کی حالت تو آپ نے دیکھی لی ہے کہ اسرائیل اتنا زیادہ کمزور ملک ابھی بن گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی انیس بیس لاکھ کی چھوٹی سی بستی جس کے پیتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے جن کے پوری بستی غزہ کی پوری بستی کہ ستر پرسنٹ سے زیادہ گھر کو اجار دیا گیا ہے سب کچھ تواہ کر دیا گیا ہے لیکن وہ اسرائیل جو بڑی طاقت کے غرور میں مقتلع تھا ابھی بھی اس پر بار بار حملہ کر رہا ہے یہی چھوٹی سی بستی حملہ کر رہی ہے ابھی بار بار سنگو آج خود اسرائیلی میڈیا نے اطراف کیا کہ ہمارے پچیس سے زیادہ لوگ جو مارے گئے تو پچیس سے زیادہ اگر آج کے دن میں وہ اسرائیلی میڈیا یقرار کر رہا ہے تو وہ سیکڑوں میں مارے گئے ہیں سیکڑوں میں حتما مارے گئے ہیں یہ یقینی مسئلہ ہے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور جو بڑی بڑی ظالم طاقتوں کو شکست ہو رہی اس میں بہرحال ان دو عظیم انسانوں کا بہرحال اثر ہے البتہ رہبر انقلاب کی سرپرستی میں عظیم رہبر کی سرپرستی میں خود ایک عظیم مشتہد ہوتے ہوئے شہید ابراہیم رئیسی اتنے سارے کارناموں کے ساتھ ایک عظیم مشتہد اور خبرگان کے خبرگان وہ ہوتے ہیں جو رہبر کو انتخاب کرتے ہیں اور رہبر کے اوپر نظر رکھتے ہیں اس کا بھی حصہ تھے ایک اہم حصہ تھے اس میں الکشن میں شریک ہی وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے فقی ہونے کا امتحان ہوتا ہے باقیدہ امتحان ہوتا ہے اور کتبی امتحان بھی ہوتا ہے ریٹین امتحان بھی ہوتا ہے اور شفاہی اور انٹرویو کے ساتھ پہ امتحان ہوتا ہے آپ میں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا کہ اس کے پہلے جو الکشن ہوا تھا امام خمینی کے پوتا جو کئی سال سے وہ بھی درست دیرہا اشتہار کیا لیکن امتحان میں کامیاب نہیں ہو پایا ہوئے الکشن میں نہیں کھڑا ہو سکا امام خمینی کا اپنا پوتا بعض انڈیا کے میڈیا جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لئے چاہتے ہوں گے رہبری فلاں اس طرح کی چیزیں تو یہ وہ ہیں کہ جو مثلا رہبر انقلاب کیلئے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں رہبر انقلاب وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے ایڈنٹی کارڈ میں خامنائی کا لفظ نہیں آنے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ جا کر تو اپنا ایڈنٹی کارڈ دکھاؤ تو اس پر خامنائی لکھا ہوا اس کے بنیاد پر تمہیں کوئی احترام مل جائے میں خود جس دفتر میں میرا ایک ساتھی تھا ایران نے اس نے خود ڈائیٹ بتایا کہ اس دفتر میں ان کا بیٹا آ کر اسے لائن میں لگا رہتا تھا خامنائی صاحب کے بیٹا آ کر لائن میں لگا رہتا تھا اور نام بھی نہیں تھا صرف حسینی تھا حسینی تو بہت سارے ہیں خامنائی جو ہے وہ لقب بھی نہیں لکھا ہوا تھا تاکہ اس نام سے فائدہ نہ اٹھا فائدہ تو وہ نہیں اٹھائیں گے لوگ کہیں احترام میں نہ کریں کہ وہی خامنائی ہیں تو ان کے بیٹے ہوں اور یہ کئی سال پہلے کسی ڈاکٹر کے انٹریو میں نے پڑھا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جب چھوٹے تھے غہبر کے بیٹے جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی ایسے معاملی طور پر جیسے لائن میں لگ کے پرچہ لے کے ڈاکٹر کے نووت ہوتی ہے تو کچھ شباہت ملتی تھی بچے کی نوجوانی میں تو کہا کہ کچھ رہبر کی کچھ رشتداری ہے کیا جو شباہت ملتی ہے تو پھر انہیں مجبوراً بتانا پڑا کہ نہیں یہ رہبر کے بیٹے ہی ہیں تو وہ حیرت میں پڑھا گیا کہ کوئی فیملی ڈاکٹر نہیں ہے کہ جس کو آپ جا کے دکھائیں یہاں کیا کہ لائن میں لگتے ہیں اور یہی ابراہیم رئیسی کی ماں جس علاقے میں ابھی رہتی ہیں بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں تھا انٹرگویٹم پر یہاں پر رہتی پتہ ہی نہیں تھا کہ ابراہیم رئیسی کی ماں یہاں پر رہتی ہیں پریسیڈنٹ کی ماں رہتی ہیں تو عزیزو یہ سب کے سب اصل میں تقویٰ کی نشانی ہے اور ایک آخری جملہ اس سلسلے کے کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ جو ہے بڑے عہدوں پر جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے اور اس کی نشانی آپ اپنے ملکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو تھوڑا سا بڑا عہدہ ملا وہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اس کا تقویٰ محفوظ ہے کی نہیں ہے گھر کے اندر تو ٹھیک ہے اپنے طور پر لیکن اگر ایک منبالے کی متولی بن گیا وہاں پر تقویٰ ہے محفوظ کی نہیں ایک مسجد کے متولی بنا دیا گیا تقویٰ محفوظ ہے کی نہیں ہے ایک قوم کا تھوڑی سی لیڈرشپ مل گئی تقویٰ محفوظ ہے کی نہیں ہے انجمن کا ذمہ دار بنا دیا گیا تقویٰ وہاں پر محفوظ ہے یا نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں میں بہت سارے لوگوں کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے یہ تقویٰ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ذرا سے عہدہ ملتا ہے وہاں پر تقویٰ ختم ہو جاتا ہے کسی مدرسے کا پریسپل بنا دیا گیا کسی پر کیا اور چیز دے دی گئی وہاں پر انسان کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے جن لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہی نہیں گیا ان کا کیسے پتا جالے گا کہ تقویٰ ہے کی نہیں ہے جب امتحان میں انسان پڑھتا ہے اور چھوٹے عہدوں پر بھی بہت سارے لوگوں کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ سفر کرنا کتنا مشکل ہے لیکن واقعاً وہ لوگ عظیم ہیں جو اتنے بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے انہوں نے اس طریقے سے اپنے تقویٰ کی حفاظت کی کہ آج پوری دنیا کی آنکھیں پوری دنیا میں مومنین کی آنکھیں اس لیے غمزدہ ہیں کہ ابراہیم رئیسی کو وہ عالم تشیعہ کا مستقبل دیکھ رہے تھے تمہیں نہیں ہے شیعت کا ایک مستقبل اللہ رہبر انقلاب کو طول عمرتہ فرمائے اور رہبر انقلاب ہی کے ذریعے سے انشاءاللہ انقلاب کا پرچم امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کے ہاتھ تک پہنچے یہ قریب میں مسجد ہے اللہ اکبراللہ اللہ مسلح عظان کے عظان کے کلمات بھی دور آسکتے ہیں سلامیہ اجلاللہ اجلاللہ سلام علیہ وآلہ 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 میں عرض یہ کر رہا تھا یہ شہدہ جنہوں نے عظیم کارنے میں انجام یہ دیئے ہیں جو دشمن کی نگاہ میں بہت کھٹک رہے تھے جو میں وہ بات پوری کر کے آگے بڑھتا ہوں دو تین مطالب جو پیش کرنے ہیں کہ یہ ایک بہت عظیم میار ہے کسی انسان کو سمجھنے کا کل مجھے ایک کلپ دیکھنے کو ملی کل یہ پرسوں دیکھی ہے کہ بعض لوگ دھوکے میں آگئے تھے ایک چینل ہے جو سی آئیے کے ذریعے سے چل رہا ہے یقینی طور پر یقیناً سی آئیے اس چینل کو چلا رہا ہے امریکہ سے چل رہا ہے اور کہیں پر وہ امامہ وغیرہ لگا کر آتا ہے دوسری زبان میں گفتو کرتا ہے اور اردو زبان میں ٹائی وائی لگا کر ایک نالائک انسان آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں وہ اہل بیت کے دفاع کر رہا ہے تو کبھی بھی اگر باطل چیز کسی کو پیش کرنی ہے تو حق کا سہارا لے رہی پڑتا ہے یہ آپ سمجھیں باطل کو پیش کرنے کے لیے اگر باطل کو خالص باطل کے طور پر پیش کرے گا تو اسے مانے کے طور اسے کوئی قبول نہیں کرے گا یعنی باطل صاحبانِ حق کو اگر دھوکا دے رہا ہے تو باطل کو پیش کرنے کے لیے حق کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بہت سارے باطل کو پیش کرنے کے لیے وہ اہل بیت جیسی مقدس ہستیوں کا سہارا لے رہے ہیں بہت سارے مومن جوانوں کو اہل بیت کے دین سے دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ اہل بیت کا چاہنے والا ظاہر کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں آکے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے راستے سے کتنا فاصلہ ہے تو ایک چینل پر مسلسل یوٹیوب پر بھی یہ گفتگو آتی رہتی تھی اور بعض لوگ مناظرے کی باتیں سن کر ان مناظروں میں بھی بہرحال کہیں نہ کہیں یہ چیز ہر جگہ چھپی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کیا جائے مناظرے اچھی چیز ہیں لیکن جب اس نیت سے کیا جائیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو نہ یہ کی تفرقہ مقصد ہو لیکن ابھی پرسو ایک کلپ آئی دیکھیں مرنے والا کوئی بھی اگر مر جاتا ہے نارمل مر بھی جاتا ہے شہید نہ بھی ہو اتنی دردناک موت نہ بھی ہو لیکن اگر دوسری قوم کا بھی کوئی مر جاتا ہے اور گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ مردے کا احترام کرتے ہیں مرنے والوں پر گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے کلپ سنی ہوئی کہ اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے یہی ملون جو اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو دھکا دیتا ہے اور بعض لوگ میں نے سنا کہ اچھے لوگ نام جانتے ہیں آپ اللہ یاری کر کے نام بھی یہاں یہاں اس قدر یعنی اگر نارمل طور پر روایتیں اس طرح کے موجود ہیں یہودی کے جنازہ جا رہا ہے امیر المومنین جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی ٹھیک ہے مر گیا ہے لوگ کے نزدیک ہیں لیکن ایسی دردناک موت اگر نہیں بھی مانتے ہیں لیکن اتنی دردناک موت پر ایک انسان بیٹھ کر اتنا خوش ہو رہا ہو اور خوشی کا اظہار کر رہا ہو شاید وہ آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا ہو اور وہ دیکھنے کے لائق ہے یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے عزیزو کہ وہی جو شروع میں نقطہ عرض کیا کہ عظیم انسان کے کچھ لوگ جہاں بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہیں پر کچھ لوگ نفرت بھی رکھنے والے ہوتے ہیں بغض رکھنے والے ہوتے ہیں اور یہ کسی عظیم انسان کے پہچان کا میعار ہوا کرتا ہے تو جو برما رہے ہیں اور اگر اس پر آپ زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو ایک کتاب شہید متحری رحمت اللہ علیہ کی اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے اور بھی کئی ساری زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے اس کا نام ہے جاذبہ و دعفع امام علی علیہ السلام وہاں بھی اس نقطے کو انہوں نے بہت تفصیل پوری کتاب اس میں بیان کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس طرح سے امیر المومنین سے لوگ عشق بہت زیادہ کرتے تھے امیر المومنین پر جان دینے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں اور قیامت تک تیار رہیں گے یہ جاذبہ تھا امیر المومنین کا یہ امیر المومنین جذب کرتے تھے یہ امیر المومنین کے اندر کشش پائی جاتی ہے کہ آپ کی شہادت کے چودہ سو پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی اور قیامت تک امیر المومنین کی شخصیت میں لوگ جذب ہوتے جائیں گے عشق بڑھتا چلا جائے گا لیکن وہی امیر المومنین جن کے اندر اتنا جاذبہ پایا جاتا ہے اتنا زیادہ کشش پائی جاتی ہے وہی امیر المومنین باطل لوگوں کے لئے دعفع آئے امیر المومنین کا دعفع شدید ہے امیر المومنین سے بغض کرنے والے آج بھی ہیں امیر المومنین سے نفرت کرنے والے ناصبی قسم کے لوگ آج بھی ہیں جو ترہ ترہ کے ویڈیوز آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ خود امیر المومنین کے عظمت کی ایک بڑی دلیل ہے امیر المومنین سے ایسے پست لوگوں کا بغض کرنا یہ خود امیر المومنین کی عظمت کی دلیل ہے تو جو حنمارا ہے نا امیر المومنین کی عظمت کی جہاں بہت ساری دلیلیں ہیں آپ کا عمل آپ کا ایمان آپ کی حکمت آپ کا تقوی آپ کا زہد آپ کا صبر آپ کے اندر موجود فضیلتیں جہاں وہ ساری کی ساری چیزیں امیر المومنین کی عظمت کی دلیل ہے وہیں پر امیر المومنین کی عظمت کی دلیل یہ بھی ہے کہ امیر المومنین کا دشمن حاکم شام جیسا فرد اور امر آخ جیسے فرد سمجھ رہے ہیں کیونکہ پست لوگوں کو عظیم لوگوں سے دشمنی کرنا ہی چاہیے اگر عظیم لوگوں سے پست لوگ دشمنی نہ کریں تو نہ عظیم لوگوں کی عظمت کا صحیح اندازہ ہوگا نہ ان لوگوں کی پستی کا اندازہ ہوگا دو جو ہمارے ہیں یہ خود ایک بہت ہی اور شہید ابراہیم رئیسی وہ تھے کہ جو اپنی کم عمری میں شہید بیشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا شہید بیشتی رحمت اللہ علیہ نے انتخاب کیا تھا پانچ سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے پندرہ سال کی عمر میں مشہد سے کم آگئے تھے پڑھنے کے لیے اور ویس شاید ستر اٹھارہ انیس سال کی عمری ہوگی تو شہید بیشتی انقلاب کے شروع کا مسئلہ ہے جو وہ شہید بھی کر دیا گئے تھے تو وہ اجپم میں جا کر انہوں نے تربیت کے لیے کچھ ساٹھ ستر لوگوں کا انتخاب کیا اس میں شہید بیشتی کا اسی کم عمری میں انتخاب کیا تھا اور بہت جلد ہی وہ درجات انہوں نے تیہ کرتے رہے عظیم منزلوں پر رہے میدان جنگ میں رہے جا کر وہاں پر تبلیغ بھی کرتے تھے جنگ کے میدان بھی رہا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بہت ہی مضبوطی سے جاری رکھا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اب کوئی بڑا کام کر رہا تھا پڑھائی تو اب نہیں ہو سکتی اب یہ سرویس کر رہا ہے تو پڑھائی نہیں ہو سکتی فلاں کام کر رہا ہے پڑھائی تو نہیں ہو سکتی لیکن بہت بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے اجتہات کی بلند سے بلند منزلوں تک بھی پہنچے ساتھ میں اسلامی قرآنین اور انٹرنیشنل لا کے اعتبار پر سے ڈاکٹریڈ بھی کیا پی ایج ڈی بھی کیا اور یہ ساری پڑھائی کرتے ہوئے بہت سارے حوضوں میں طرح طرح کی خدمات انجام دیتے رہے اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ایک موقف ان کا ہمیشہ بہت مضبوطی سے رہا اور وہ یہ کی ہر طرح کے فساد اور ظلم کے مقابل میں مضبوطی سے کھڑے رہے فساد چاہے اپنے ملک کے اندر پائے جاتا ہو اور ظلم چاہے ملک کے باہر پائے جاتا ہو اس کے مقابل میں اسی لئے ظالموں کو بہت کھڑکتے تھے ہمیشہ کھڑکتے تھے بہت سالوں سے کھڑکتے تھے اپنے ملک میں بھی بہت سارے لوگ کھڑکتے تھے چند سال پہلے تقریباً سات سال پہلے ساڑھے سات سال پہلے ہم تھے وہاں پر جب الیکشن تھا الیکشن میں شہید ورائم رئیسی بھی کھڑے ہوئے تھے یہ الیکشن نہیں جس میں جیتے اس سے پہلے والے الیکشن میں اس الیکشن میں یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے خود نہیں کھڑے ہو رہے تھے پریشر ڈال کے ان کو کھڑا کر آیا گیا تھا چونکہ شخصیت ایسی تھی بفیش شخصیت تھی لیکن اسی الیکشن میں بعض لوگوں نے اتنی تحمتیں لگائیں اتنے انضامات لگائیں سامنے بیٹھ کے چونکہ ایران میں جب الیکشن ہوتا ہے تو سامنے ڈیبیٹ ہوتی ہے جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں پریسیڈنشپ کے وہ سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں البتہ اس ڈیبیٹ میں میڈیا پر اس بات کا پورا خیال لکھا جاتا ہے کہ سکنڈوں میں بھی فرق نہ ہونے پائے کہ ایک کنڈیڈیٹ کو جتنا وقت دیا گیا ہے منٹ کا بھی فرق دوں نہیں سکنڈوں کا فرق بھی حساب لگایا تھا کہ دوسرے کنڈیڈیٹ کو بھی اتنا وقت دیا جائے تو ہم لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے تو دوسرے والے کنڈیڈیٹ ترہ ترہ کی جھوٹے ترہ ترہ کی علماء ترہ ترہ کی تحبتیں ترہ ترہ کی بززمانیاں کر رہے ہوتے تھے یہ تربیت کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کے لئے اہم مسئلہ خاص کر ہم اندرستانیوں کے لہم ہیں وہ ترہ ترہ کی بتمیزی اور نازبہ کلمات استعمال کر رہے ہوتے تھے لیکن سامنے ڈائریک ڈیبیٹ میں ایک بار بھی کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی لفظ زمان سے نہیں آیا جو اخلاق کے ذرہ سے نیچے ہو یہ ایک انسان کا تقوی میں کہہ تقوی اسے کہہ دے جب ڈیبیٹ ہو جہاں ہار جانے کے خطرہ بھی ہو جائے چھو اتنے النامات اتنا جھوٹا پروگنڈا کیا گیا کہ ہار بھی گئے الیکشن ہار گئے دوسری بار جہاں جیت کے آئے تھے اس کے پہلے الیکشن ہار گئے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا ملینوں لوگوں کے سامنے ٹیلیزن پر ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا تھا سامنے والے کی زبان سامنے والے کی تحمتیں سامنے والے کی الزامات لیکن ادھر جواب میں کیا ہوتا تھا جواب میں وہی مطانت وہی گریونیس وہی زبان کی پاکیزگی وہ ہمیشہ نظر آ رہی ہوتی یہ چیزیں شاید ہم لوگوں کے معاشرے میں اہم نہیں ہیں چونکہ ہمارے یہ ہوتے ہی نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا کچھ کہے گا تو ایٹ کا جواب میں پتھر سے دینا یہ محورہ بھی ہمارے ہم مشہور ہیں ایٹ کے جواب پتھر سے دو اور یہ شاید آپ کے درمیان بھی میں نے کہا ہو یہ پتہ نہیں کہیں اور کہا ہے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے مومنین کو نہیں دیا جاتا ایٹ کے جواب پتھر سے دینا ہے تو ظالموں کو دیا جاتا ہے باطل طاقتوں کو دیا جاتا ہے یہ محورہ ہر جگہ نہیں ہے کہ پڑوسی کو بھی ایڈ کا جواب پتھر سے دو بھائی کو بھی ایڈ کا جواب پتھر سے دو بیوی کو بھی ایڈ کا جواب پتھر ہی سے دو سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ باطل ہے آپس میں ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں دیا آپس میں ایڈ کا جواب پھول سے دیا جاتا ہے ایڈ کا جواب نرمی سے دیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشبداؤ لالکفار رحماؤ بینہو کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی صفت یہ ساتھی چاہے اس زمانے کے ساتھیوں چاہے قیامت تک چونکہ رسول اللہ کا ساتھی ہونا بغل میں بیٹھنے سے یا بغل میں دفن ہونے سے نہیں ہوتا رسول اللہ کی معیت رسول اللہ کا ساتھی ہونا وہ کردار سے پتا جلتا ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ کے ہزار سال بعد کوئی آئے لیکن کردار ایسا ہو کہ اسے رسول اللہ کا ساتھی کہا جائے اور ممکن ہے کوئی رسول اللہ کے ساتھ بغل میں بیٹھا ہوا ہو لیکن وہ رسول اللہ کے ساتھی کہلانے کے لائق نہیں ہو یہ بھی قانون ہے یہ قرآنی قانون ہے تو رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفت قرآن نے یہ بیان کی سورہ فتح میں آخری آیت میں جو دشمنوں کے مقابل میں بہت ہی شدید اور آپس میں بہت رحم دی ہمارے ہیں شاید اس کا برعکس ہوتا ہے کہ آپس میں بہت شدید ایک دوسرے کے خلاف شدید ممبر پہ ایک دوسرے کے خلاف شدید گھر کے اندر ایک دوسرے کے خلاف شدید لیکن ظالموں کے مقابل میں جا کے نرم ہو جاتے ہیں بالکل نرم ہو جاتے ہیں لہذا یہی پر میں ایک مطلب جلدی سے عرض کر دوں یہ صفت تھی یہ تمام یہ شہدہ جو ہیں ان سب کی صفت تھی اور سب کے نام کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن دو بڑے نام ہیں فوراں اشتر امیر عبداللہ ہیان کا اور ابراہیم رئیسی کا یہ صفت ان دونوں میں بہت زیادہ تھی کہ باطل کے مقابل میں نہایت شدید تھے آپس میں بہت رحم دل تھے آپس میں الزامات لگا رہے تھے لیکن جواب میں خاموشی جواب میں بہت نرمی وہی انداز جو قرآن میں انبیاء کے بیان کیا ہے جب قرآن میں آ کر جنابِ حوت کو جنابِ صالح کو کہتے تھے کہ آپ تو احمق ہیں ماذا اللہ یہی جملہ ہے آپ تو احمق ہیں آپ تو دیوانے ہیں تو جواب میں یہ کہتے تھے نہیں میں دیوانہ نہیں ہوں میں تو اللہ کا نبی ہوں یہ نہیں کہتے تھے نہیں نہیں تم احمق ہو تم جائل تم فلاں ہو یہ مجھ نہیں کہتے وہ کہتے ماں بھی صفحہ نہیں نہیں میرے اندر دیوانی یہ نہیں ہے یہ نہیں کہ ہاں تم کہہ رہے تو ہم مان بھی لیں گے نہیں غلط بات مانی نہیں جائے گی لیکن جس طرح سے سامنے والا حملہ کرتا ہے جواب وہ نہیں جواب کیا نہیں میرے اندر یہ نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں تمہاری ہدایت کیلئے آیا ہوں تو ہم اپنی زبان کو یہ جملہ غور سے سنیں اپنے زبان اور اپنے اخلاق کو سامنے والے کو دیکھ کر تہنی کریں کہ سامنے والا جیسا پیش آئے گا میں بھی ویسے ہی پیش آؤں گا چونکہ جب ایسے عظیم انسانوں کے مجلس ہو رہی ہے جنہوں نے واقعا انبیاء کی صیرت پر چلنے کا ثبوت دیا اپنی پور زندگی میں آئمہ کی صیرت پر امیر المومنین سے صرف ممبر پر یا محفل میں یا فرش پر نئی محبت کرتے تھے اپنی زندگی سے محبت کرتے تھے اور زندگی سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتے تھے جو ایسے عظیم انسانوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہو فائدہ یہ ہو کہ ہماری زندگی میں ہم ظالموں کو دیکھ کر باطل طاقتوں کو دیکھ کر سیاست مدانوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے طریقے تینہ کریں کیونکہ اس پارٹی نے ہمیں یہ کہا ہے تو ہم بھی اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والا کچھ بھی کہنا ہو ہماری زبان کیا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی اور یہی پر ایک مطلب جلدی سے اور ارز کرتے ہیں عزیزوں اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ افراد تھے جو صرف اپنے ملک کی حد تک نہیں دنیا میں بہت سارے ملکوں کی بار بار سیر کر رہے تھے سفر کر رہے تھے سختیاں اٹھا رہے تھے خطریں مول لے تھے تاکہ ظلم کے مقابل میں مضبوطی سے کھڑے رہے اور مظلوموں کی حمایت کریں ظالموں کی مخالفت کریں اور مظلوموں کی حمایت کریں یہ اگر ایک قانون اپنے پاس آپ بنا کے رکھ لیں کہ ہمیں ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کرنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے تو ہم بہت یتمنان سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے سر پر ضرب لگنے کے بعد جو امیر المومنین نے وسیعت کی ہے اس وسیعت پہ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں کیا قُونَ لِلْظَالِمِ خَسِمَا وَلِلْمَظْلُومِ آُوْنَا دیکھو ظالموں کے دشمن بن کرو اور مظلوموں کے مددگار بن ظاہر ہے جو ظالموں کے کوئی دشمن ہوگا تو ظالموں کو اوٹ ڈالنے نہیں جائے گا ہے نا اب دنیا بھر کے ظالموں کے بھی پتہ بہت کھل کر سامنے آگے بعض لوگ چھپے ہوئے تھے اب وہ ساری چیز ابھی آج کا زمانہ ایسا ایک ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی اب کیوں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے نہیں مجھے معلوم نہیں تھا کوئی یہ جا کے نہیں کہہ سکتے نہیں قیامت میں جا کے پروردگار سے کے ایک پروردگار ہے مجھے خبر نہیں تھی مجھے معلوم نہیں تھا نہیں ابھی ظالموں کے چہرے بھی جو انٹرنیشنل ظالم تھے جو حقوق بشر اور ہیومن رائٹس اور فلاں فلاں کے بڑے بڑے نعروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اب ان کے چہرے بھی سب کھل کر سامنے آگئے آگئے یا نہیں آگئے اور ملک کے بھی سارے ظالمین کے چہرے کھل کھل گھر سامنے آگئے اسی الیکشن میں بہت سارے لوگوں کے چہرے کھل کر سامنے آگئے آگئے یا نہیں آگئے ہے نا آگئے جہاں تو بھی اتنے عظیم لوگ اگر یہ گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں کہ یہ وہ لوگ عظیم اس لیے تھے کہ وہ ہمیشہ ظالموں کے مقابل میں کھڑے رہے مظلوموں کے مددگار رہے ہمیشہ اور یہ اسلام کا قانون ہے یہ امیر المومنین کی وسیعت ہے اب اس کے لیے مجھے مجبوراً ایک کلپ بنانی پڑی چند دنوں پہلے ہے اب وہ ساری چیزیں میں بیان نہیں کرتا ہوں اگرچہ میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا کہ چند حدیثیں آپ کو سنا دوں گا لیکن میں دے دوں گا کوئی برادر جا کے اپنے چینل کی بات کبھی نہیں کرتا میرے چینل پر بھی آ کے سرچ کر سکتے ہیں ظالم حاکموں کے مقابل میں جو روایت ہیں بہت ساری حدیثیں پیش کی گئی ہیں البتہ وہ بیسیوں کی تعداد میں بلکہ پورا پورا چیپٹر ہے مجھے تاجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب مدرسے میں اور حوضے میں پڑھ کر آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے تاجب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی یہ چیپٹر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے اتنی زیادہ روایتیں موجود ہیں میں خالی عنوان بتا دیتا ہوں حدیثیں آپ جا کے سن لیجئے گا اور جہاں علماء بھی موجود ہیں آپ کے ضرورتیں پوچھ لیجئے گا میں نے بھی اپنے موبائل میں کھول کر رکھا ہوا اگر کسی کے ضرورتوں کو بھی دے دیں گے عنوان یہ ہے کہ ظالموں کے ظالم حاکموں کے ستمگار حاکموں کے اگر سوئی میں دھاگا ڈالنے کے برابر بھی حمایت کر دی یہ روایت کے جملے اس حد تک اگر قلم سیدھی کرنے قلم لکھنا نہیں اگر صرف قلم سیدھی کرنے قلم کو دواب میں ڈالنے کی حد تک بھی اگر مدد کر دی تو اس کے بہت برے انجام روایتوں میں بیان کیے گئے اگر مدھ کی اگر ان کے سامنے توازو کیا اگر ان کے سامنے ہنبلنس سے پیش آئے یہ سارے قلمات ہیں ہمارے نہیں ہیں یہ سب روایت کے جملے ہیں اور یہ روایتیں زیادہ تر جو ہیں امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور دیگر عائمہ سے بھی روایتیں بہت زیادہ ہیں پورا چپٹر ہم نے جو پیش کی تھی وہ زیادہ تر رسول اللہ اور امیر المومنین سے پیش کی تھی ذاکہ سب ہی لوگ سمجھے کیونکہ امیر المومنین اور رسول اللہ کی ذات وہ جو شیعہ سنی سب کے درمیان میں کامل سب کے نزدیک بہتی رسول اللہ کا درجہ اور امیر المومنین کا مقام شیعہ سنی سب کے نزدیک عظیم ہے تو اس لئے ہم نے اس کلپ میں زیادہ تر روایتیں جو ہے وہ رسول اللہ اور امیر المومنین سے پیش کی جس میں نتیجہ یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ظالموں کی حمایت میں اور اور دیلا تو بہت دور یہ بات ہے اگر ظالموں کی حمایت میں قلم کی حد تک بھی قلم سیدھا کرنے کی حد تک بھی سوئی میں دھاگا ڈالنے کی حد تک بھی اور اگر مدھ کرنے کی حد تک زبان تک ان کے دروازے پہ جانا ابواب السلطان اگر سلطان کے دروازوں پہ جائے وہ ہوا شیہا اور ان کے وزیروں کے اگر دروازوں پہ جاتے ہیں تو روایتوں میں یہ ہے کہ ان کا انجام انہی ظالموں کے ساتھ ہوگا اور وہ انجام بھی ساتھ بات جگہ ہیں بات جگہ ہیں فن نار کہ جہنم تک ان کا انظام انہی ظالموں کے ساتھ ہوگا یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ ایک دو روایت پڑھ دیں آپ کے سامنے وقت زیادہ نہیں ہے میں ایک دو روایت پڑھ دیتا ہوں لیکن پورے پورے چیپٹر ہیں اس کے بڑے چیپٹر ہیں چونکہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کسی کو فرصت ہوگی کہ جا کر دیکھے گا نہیں دیکھے گا تو شاید نہ ہو فرصت اس لیے بہتر ہے کہ ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں جا من خفا لسلطان جائرن فی حاجتن کانا قرینہو فی النار جو بھی اپنے آپ کو ایک سلطان ظالم حاکم کے سامنے آ کر ہمبلنے سے خفا یعنی اپنے آپ کو ہلکا دکھائے کہ ارے آپ ہی سب کچھ ہے میں کیا ہوں فلا ہے ایسے انداز سے پیش آئے تو کانا قرینہو فی النار تو وہ جہنم میں ساتھ میں ہوگا قرین یعنی جہنم میں ساتھ میں ہوگا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں ہوگا یہ روایت جو ہے رسول اللہ کی ہے دوسری روایت دی رسول اللہ سے من مدھ سلطان جائرن و تخففا و تزعزا لہو تمعا فی جس نے کسی سلطان کی مدھ کی تعریف کی مدھا یعنی تعریف کی و تخففا اور اس کے سامنے وہ کیا ہوا ہلکا اپنے آپ کو دکھائے ہمبلنس سے توازو سے پیش آیا و تضعزا اور اس کے سامنے توازو اور انکساری سے پیش آیا لہو تمان فی کسی بھی لالچ کے طے لالچ کوئی بھی ہو بعض لوگ کہتا ہیں میری لالچ نہیں میں تو قوم کے لئے کر رہا ہوں نہیں قوم کے لئے بھی قوم کو بھی ظالم حاکم سے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہم نے لخنو میں کہی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک جبلہ دھورا دیتا ہوں کہ ہمیں ایسی بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں نہیں ازاداری ان کے ذہانہ نے اچھی بھئی ایسی ازاداری کی ضرورت ہی نہیں ہے جو یزیدوں کی مدد سے چلے ہے آپ کو ہو تو ہو آپ کو ہو تو ہو لیکن حسین ابن علی کو ایسی ازاداری نہیں چاہیے آپ کو اپنی رسمیں پورا کرنا ہو تو اس کیلئے کر سکتے ہیں لیکن فرزند زہرہ کو ایسی ازاداری نہیں چاہیے جس کی مدد کرنے کے لئے یزیدوں کا سہرہ لینا پڑے چاہیے آپ خود ہی بتانے چاہیے حسین ابن علی کو تو ایسی ازاداری نہیں چاہیے تو کانا پھر یہاں پہ جملہ ہے وہاں تو فن نار یہاں پہ اندر یہاں پہ یعنی اس کا سفر بھی جو ہے اسی ظالم حاکم کے ساتھ جہنم تک جاری رہے گا صرف یہاں نہیں ہے صرف یہاں ساتھ نہیں ہے صرف یہاں تصویریں ساتھ میں نہیں ہیں جہنم تک یہ سفر رہے گا سفر جاری رہے گا یہ بات اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی توہین ہو یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ داکہ یہ بات کہیں تک پہنچے اور محفوظ ہوں مومن لوگ ہیں محفوظ ہیں ہو سکتا نہیں پڑھاؤ روایتوں کو ہو سکتا حدیثوں کو نہیں پڑھاؤ ہو اس سے ملتو جلدی بہت ساری سلطان امام علیہ السلام کی حدیث ہے با عید السلطان لِتَامَنَا خُدْعَ الشَّيْطَان سلطانوں اور حاکموں سے ظاہر حاکم سے مراد یہاں پر سب ظالم حاکم ہیں ظالم حاکموں سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو بچا سکو لِتَامَنَا خُدْعَ الشَّيْطَان تاکہ شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو امن میں رکھ سکو دیکھو پرحیث کرو سلطانوں اور حاکموں کے دروازوں پر جانے ابواب سلطان سلطانوں کے دروازوں پر جانے سے پرحیث کرو وَحَوَاشِحَا اور ان کے وزیروں کے دروازوں پر ان پر بھی جانے ان کے درباریوں کے دروازوں پر بھی جانے سے پرحیث کرو فَإِنَّا اَقْرَبَكُم مِنْ أَبْوَابِ سُلطَان وَحَوَاشِحَا عبدکو من اللہ عز و جل جو جتنا زیادہ ظالم حاکموں سے قریب ہوتا چلا گیا وہ اتنائی زیادہ اللہ عز و جل سے دور ہوتا چلا گیا یہ میار یہ میار ہوتا ہے اور یہ آپ نمونہ بھی دیکھ لیں گے خدا کہہ رہے کہ ایسے لوگ آپ کو نہ ملے کوئی اور آپ کے وطن میں کوئی ایسا نہ ہو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آپ ایسے لوگوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہمارا جگہ جگہ سفر کرنا ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ ظالم حاکموں سے قریب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اتنی زیادہ اللہ سے دور ہوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ دور ہو رہے ہیں مسلسل دور ہو رہے ہیں دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وَمَنْ آثِرَ سُلْتَانَ اللَّهَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَى وَجَعَلَهُ حَيْرَانُ اور جو ایسا کام کرتا تو اللہ اس سے ورا کو چھین لیتا ہے سکتا ہے کہ جب ظالم حاکموں کے پاس جائیں گے تقوی درد جا رہا ہو اللہ سے دور ہی ہو رہی ہوگی تو عزیزوں جن بزرگوں کے لیے یہ مجلس برگدار کی گئی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے پوری زندگی میں امیر المومنین کی اس وسیعت پر عمل کیا دیکھو ظالموں کے دشمن بن کے رہو مظلوموں کے مددگار بن کے رہو مظلوم چاہے اپنے ملک ہو مظلوم چاہے فلسطین کو مظلوم چاہے لبنان کو مظلوم چاہے یمن کو آٹھ سالوں تک سعودی عرب کے اسلحوں سے اور امریکہ اور جرمنی اور برطانیہ کے اسلحوں سے یمن پر حملے پر حملے ہوتے رہے کون ان مظلوموں کا مددگار بن کے آیا یمن بائیس عرب ملکوں میں یمن اور لبنان تقریباً سب سے زیادہ غریب ملک ہے سب سے زیادہ غریب ملک ہے عرب بائیس عرب ملکوں میں لیکن ان مظلوموں کے مددگار اس طرح بن کر گئے کہ آج یمن اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے کہ پوری دنیا کے انیس ملکوں کے بڑے بڑے بیڑے آئے اور انہیں وہاں سے فرار کرنا پڑا چلے گئے بیڑے چھوڑ چھوڑ کے بھاگے نکل گئے یہ ہوتی ہے طاقت اور اس طرح مظلوموں کے حامی بن کر رہے ہیں اور یہ صرف کسی فرد کی تعریف کے لیے نہیں ہے مومنوں کا راستہ ہی یہی ہے اہل ایمان کا راستہ یہ نہیں ہے اہل ایمان کے راستے کبھی بدلتے نہیں ہیں میں نے شروع میں قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اس میں آخری جملہ یہ ہے وہ اپنے راستے کبھی تبدیل نہیں کرتے کون لوگ آیت کے ترجمہ کر دے نا مائلیس تمام ہوتے ہوتے سورہ احضاب کی آیت کہ میں نے کہا کہ یہ آیت بہت زیادہ مناسب ایسے شہیدوں کے لیے آیت کے ترجمہ یہ ہے تو ترجمہ سن لیں اور میں اپنی مائلیس کو آخری منتے تک لے ہوں مومن تو بہت سارے ہیں لیکن مومنوں میں کچھ لوگ ہیں جو مرد ہیں یہاں مومن میں مر مومنوں میں کچھ لوگ مرد ہیں سارے مومن مرد نہیں ہیں سچے مومنوں کی بات ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے نا مومن تو سب مومن کی بات نہیں ہو رہی مومنوں میں کچھ لوگ مرد ہیں کہ مرد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صدق ما آہد اللہ علیہ انہوں نے جو اللہ سے آہد کیا ہوا تو اس آہد کو سچ کر دکھائے مرد ہی یہ کام کر سکتا ہے وہ لوگ بہرحال یہ کام نہیں کر سکتے کہ بی بی سے آہد کریں وہ بھی توڑ دیں بچوں سے آہد کریں وہ بھی توڑ دیں دوستوں سے آہد کریں وہ بھی توڑ دیں بھائی بہنوں سے آہد کریں آہد کرنے کے لئے ضرور نہیں کہ زبان سے آہد کیا جائے یہ بچے یہ بھائی بہن یہ بھائی بھائی جو بچپن میں ساتھ میں کھیل رہے ہیں ساتھ میں کھا پی رہے ہیں ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹا کھا رہے ہیں یہ خود اہد ہے یہ سارا اہد ہے لیکن یہی بڑے ہونے کے بعد ذرا سی پروپرٹی کے لیے ذرا سے کھیت کے لیے ذرا سے مکان کے لیے جب ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو انہوں نے اہد کو توڑ دیا ہر اہد زبانی نہیں ہوتا ہوئے رہے ہیں اللہ سے کیا ہوا اہد زبانی اہد نہیں ہے وجود سے اہد ہوتا ہے یہ قرآن کہتا ہے اب یہ جو لوگ چونکہ پہلے دوانے لوگ نہیں سمجھتے تو یہ کہہ کے گزر جائے جاتا ہے یہ عالم ذر میں اہد ہوا تو عالم ذر آدمی سمجھتا ہے نہیں عالم ذر کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی خلقت کے ساتھ یہ اہد لیا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق ہی ایسا کیا ہے کہ وہ شیطان پرستی کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ اپنے معبود کی پرستش کے لیے بنایا گیا جس شعور کے ساتھ جس عقل کے ساتھ جن صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی کر ہی نہیں سکتا لیکن اگر کسی کی بندگی کر رہا ہے یعنی عقل کو کھو بیٹا ہے شعور کو کھو بیٹا ہے فکر کو کھو بیٹا ہے تب ہی کسی اور کی بندگی کر رہا ہے تو اللہ نے ہے کہ بندگی کس کی ہو انعبدونی اللہ کی بندگی ہو شیطان کی بندگی نہ ہو کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے تو اہد کیا ہوتا ہے اہد کے لئے ضروری نہیں کہ سامنے بیٹھ کے اہد کریں جب ایک میاں بی بی کی شادی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ شب اضافہ بیٹھ کے کنٹریکٹ لکھیں اور اہد لکھیں کہ میں یہ کروں گا وہ شادی ہونا خودی اہد ہے یہ شادی ہونا خودی اہد ہے کون کا اہد ہے اہد یہ ہے کون نا لباس لکم انتم لباس لہنہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس اہد ہو گیا جیسے ہی عقد پڑھا گیا یہ قرآنی اہد آ گیا قرآن کہتا ہے ہن نا لباس لکم وانتم لباس لہنہ لباس کا کام کیا ہے لباس کا کام یہ ہے کہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے لباس کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کو شباتا ہے اب وہ لوگ جو بیٹھ کر اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کر بیوی کے عیب بتا رہے ہوتے ہیں یعنی اہد کو توڑ رہے ہوتے ہیں اہد کو توڑ رہے ہوتے ہیں بیوی کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کے عیب اگر ہے بھی تُسے چھپا ہے اب وہ اپنے سہلیوں اور کزنس اور خوزات بہنوں اور فپیزات بہنوں کے درمیان میں بیٹھ کے اور اپنے گھر میں جا کر اپنے میکے میں جا کر اگر شوہر کی برائی کر رہی ہے تو وہ اہد توڑ رہی ہے اہد ٹوڑ گیا آپ کے اہد کہاں کیا تھا نہیں یہ اگر جو ہوا یہی خود اہد ہے یہی دو انسان میں اگر دوستی ہوئی تو دوستی ہونا ہی اہد ہے یہی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ان صلاحیتوں کے ساتھ جانور نہیں بنایا درخ نہیں بنایا پتھر نہیں بنایا زمین نہیں بنایا انسان منایا تو انسان بنانا خود ہی اہد ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے تو اہد تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں اہد تو مومنوں نے بھی کیا ہوا ہے لیکن من المومنین الرجال تمام مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو مرد ہیں کیا ہیں مرد ہیں اللہ اکبر میں سے آیت کے ترجمہ کر لے جاؤں اور بیچ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک جملہ پیش کر دوں امیر المومنین امیر المومنین میں خدبہ ہے اور خدبہ جو اپنے ہی مجمع کے سامنے شام کے لشکر کے سامنے نہیں جمل اور سفین کے لشکر کے سامنے بلکہ اپنے لشکر کے سامنے امیر المومنین خدبہ دے رہے ہیں غالباً میں نے آج دیکھا نہیں ہے غالباً ستائیس نمبر خدبہ ہے یا اسی کیا اسپاس ہوگا شروعی مجمع دائے گا آپ کو اب جا کے دیکھیں نجل بلاقہ میں بہت ہی خوبصورت خدبہ ہے پوراً بہت ہی اہم خدبہ ہے وہاں امیر المومن فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردوں جیسی شکل والے لوگ لیکن مرد نہیں کیا اب یہاں پہ مرد و نامرد جب بات ہندوستان میں ہوتی ذہن کسی کا اور کہیں چلا جاتا ہے وہ جو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں جگہ جگہ مرد و نامردی کے احلاج تو ذہن لوگ ادھر چلا ہے ادھر نہیں ذہن جائے یہاں مرد سے مراد کیا ہے یہاں مرد سے مراد یہ ہے کہ جو مرد کا کردار ادا کرے تو امیر المومنین اپنے لشکر میں جن کے سامنے داڑی بھی تھی بڑے چہرے بھی تھے قوی حیکل بھی تھے جس مضبوط تھا ان کو امیر المومنین مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجالہ تم مردوں کی شبیح تو ہو اشباہ یعنی شبیح یا اشباہ الرجال اے مردوں کی شبیح جیسے لوگ مردوں جیسے لوگ ولا رجالہ لیکن مرد نہیں ہو کیوں مرد نہیں ہو اس لئے کہ امیر المومنین جیسے عظیم سپیسالار ہوتے ہوئے تم جگہ جگہ جنگوں میں دھوکہ دیتے رہے امیر المومنین کو دھوکہ دیتے رہے کون یہ شام کے لشکر کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں اپنے لشکر کو کہہ رہے ہیں کہ مردوں جیسی شکلیں ہیں تمہاری لیکن مرد نہیں یہ مرد کیسے معلوم ہوتا ہے مرد معلوم ہوتا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو اہد کیا وہ اہد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں پورا ہو رہا ہے امیر المومنین سے جو اہد کیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے امیر المومنین سے آپ کے امیر المومنین سے ہم نے کوئی بیٹھ کے اہد ہی نہیں کیا نہیں بیٹھ کر سامنے اہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس لمحے امیر المومنین کی امامت کو مان لیا امامت کو ماننا ہی اہد ہے یہی اہد ہے اگر ہم کہتے ہیں ہمارا پہلا امام امیر المومنین کی ذات ہے تو یہ بچپن میں جو میری ماں نے مجھے یاد کرایا ہے وہیں سے اہد شروع ہو گیا اب یہ کی اہد تو کر لیا لیکن اہد پر باقی ہیں یا باقی نہیں ہیں تو قرآن خودی کہتا ہے امیر المومنین رجال المومن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن مرد وہ ہے جو اہد کو پورا کرے صدقو ما آہد اللہ سچ کر دکھائے اس اہد کو جو اللہ سے کیا ہوا ہے جو اللہ والوں سے کیا ہوا ہے جو رسول اللہ سے کیا ہوا ہے جو قرآن سے اہد کیا ہوا ہے قرآن سے اہد یونائٹڈ نیشن کے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے دنیا کے سب سے بڑا سٹیج معلوم ہے آپ لوگو نا یونائٹڈ نیشن کا وہ دفتر مرکدی دفتر جو نیو یارک میں ہے دنیا کا کوئی بھی سٹیج ظاہری طور پر اتنا بڑا نہیں ہے جہاں پوری دنیا کے پریسیڈنڈ گٹھا ہوتے ہیں ساری دنیا کے جہاں پوری دنیا میں سب کو پوری دنیا میں دکھا جاتا ہے وہ تقریریں پوری دنیا میں چل لی ہوتی ہیں ایک ہی انسان ہے جو وہاں پر اپنی تقریر کے صفحات کے ساتھ ساتھ قرآن کو لے کر گیا پتہ نہیں دیکھا ہے گا نہیں منظر کیا لے یہ مسجد میں آکے قرآن لے کر آنا یہ اچھی بات ہے مسجد میں جو آیا کر عیسال سواب کیلئے قرآن رکھ دینا یہ بھی اچھی بات ہے قرآن پڑھنا بھی اچھی بات ہے یہ سواب لوگ کرتے ہیں لیکن دنیا کے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ابھی کل میرے ایک برادر وذکر رہے تھے کہ بعض لوگ ہیں اگر تک مجمع میں مجمع میں تھوڑا الگ طرح کے لوگ آ جائیں تو گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے مضبون بدل دیتے ہیں لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ کے اس سٹیج پر جہاں پوری دنیا کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں عیسائی دنیا کیمنس دنیا جہودی دنیا غیر مسلم دنیا وہاں کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی انسان ہے جو وہاں پر قرآن لے کر گیا قرآن کو دکھایا قرآن کو چوما قرآن کے بارے میں بیان کیا کہ تم قرآن کتنا بھی جلا ڈالو لیکن قرآن جلنے والا نہیں ہے قرآن کے صفحات جل سکتے ہیں قرآن کا نور نہیں جل سکتا قرآن کی روشلی نہیں جل سکتی قرآن کی ہدایت نہیں جل سکتی اور یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کو چوما یہ تصویر آپ لوگوں نے دیکھی وہ کون ہیں مسیح کے نام ہے شہید ابراہیم رئیسی سمجھ رہے تھے دیکھا یا نہیں دیکھا آپ لوگوں دیکھئے گا جا کے ڈوٹیے گا یہ چیزیں کھٹکتی ہیں بس میں نے اپنی بات تمام کر دی ہے یہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں یہ اس لیے عزیزوں کی مایوس نہیں ہو بھر آخری بات یہ ہے کہ اتنے عظیم انسان ٹھیک ہے بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں بہت ہی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں یہ مستقبل کی امیت تھے واقعا بہت بڑی امیت تھے بعض لوگ شاید بہت اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے لیکن اتنے سالوں تک اتنی پاکیزگی اتنے تقوی اتنی تحارت کے ساتھ اتنے بڑے عہدوں پہ رہنا یہ انسان کو عظیم بناتا ہے یہ اس لائق بناتا ہے کہ ایمان والوں کی رہبری کرنے کی صلاحیت ہے اس انسان میں جیدہ ایسا انسان اگر شہید ہوتا ہے تو یہ واقعا نہائیت ہی دردناک ہے لیکن مایوس نہیں ہوں اس سے کیوں مایوس نہیں ہوں اس لیے مایوس نہیں ہوں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جس مقتب کو آ کر پیدا سامنے پیش کیا ہے جس مقتب کی تربیت پیش کی ہے جس آئیڈیالوجی کو پیش کیا ہے جو انقلاب پیش کیا ہے اس انقلاب میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک قاسم سلیمانی جائے گا تو بیسیوں اور قاسم سلیمانی پیدا ہوں گے ایک رئیسی شہید ہوگا تو سیکڑوں اور رئیسی پیدا ہوں گے یہ اس مقتب کی صلاحیت اب یہ کہ اس مقتب سے ہم اپنی تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن اس مکتب میں یہ صلاحیت ہے کیونکہ وہ مکتب رسول اللہ کا مکتب ہے وہ مکتب قرآن کا مکتب ہے وہ مکتب امیر المومنین کا مکتب ہے وہ مکتب کربلا والوں کا مکتب ہے وہ مکتب شہادت کا مکتب ہے تو ہم سب کو شروع میں آپ سب کو تسلیت پیش کی ہے لیکن شہید قاسم شہید ابراہیم رئیسی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں شہادت پر کہ جس نے اپنی ترسٹھ سال زندگی میں اپنی ترسٹھ سالہ زندگی میں ترالیس چوالیس سالوں تک بڑے پیمانے پر اتنی بڑی خدمات انجام دیتا رہا تو یہ اس کا اللہ کی طرف سے عجر ہے کہ اسے شہادت نصیب مرنا تو سب ہی کوئے آگے پیچھے تو سب کو مر جانا ہے لیکن یہ کہ کسی کو شہادت کی موت نصیب ہو یہ اللہ کی طرف سے انام ہے یہ خصوصی انام ہے آپ لوگوں میں شاید کسی نے میں نہیں دیکھا چونکہ فارسی میں ہے امام جمعہ تبریز بھی وہاں پر موجود تھے بہت عظیم انسان رہبر کے نمائندے ہیں پورے اس اسٹیٹ میں ان کے تھوڑے پہلے کے ایک کلپ ہے وہ کلپ سننے کے لائے گا گالی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کچھ پوچھ رہا ہے اور اچھا ہوا کہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا دو تین شہیدوں کا نام لیا شہید مدنی کا نام لیا شہید شاہد بستقائے میں کس کا نام لیا کہا یہ لوگ جو بہت بڑے عالم تھے جو بہت بڑے فقی تھے وہ شہید ہوئے کہا کہ یہ شہید ہو گئے یہ شہید ہو گئے یہ دونوں سید بھی تھے اب سید پہ کچھ الگ سے نہیں کہنا چاہ رہے ہیں فقط یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ دو سید پہلے شہید ہو گئے خدا کرے کہ یہ تیسرا سید بھی ان سے جا کر ملحق ہو جائے یعنی شہادت کی یہ عرضو تو وہ شہادت کی عرضو جو ابان جمعہ تبریز کر رہے تھے شہید آل حاشب کر رہے تھے وہ شہادت کی عرضو تو تھی ہے شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں پہلے اسی ممبر میں بتا چکا ہو گئے ان لوگوں کی ہمیشہ شہادت کی عرضو رہی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ہسپٹل میں گھر میں بیماری میں وائرس سے ہارٹ ڈریک سے کوئی مر جائے اور کسی کو اس طرح کی خدمت کرتے ہوئے شہادت رسید اب یہ باقی مرلے بعد میں شاید تحقیق ہو گیا آیا ہے کہ کس طرح سے شہادت ہوئی لیکن جس طرح سے ہوئی بہرحال یہ شہادت ہے اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے کہ شہادت ہے شہادت کے بہت سارے درجات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کے عظیم مقامات کو حاصل کیا پس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا ایک انسان اگر ایسا ہو کہ جو لوگوں کے دھارس بن جائے جو لوگوں کا سہارا بن جائے جو صرف کسی ایک انسان کا نہیں صرف اپنے گھر والوں کا نہیں صرف اپنے ماں کے لیے نہیں صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کا اگر سہارا بن جائے تو وہ اس انسان کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو اپنے رہبر کا سہارا بن جائے رہبر انقلاب پچھلے پیتیس سالوں میں پچھلے پیتیس سالوں میں پہلا یہ ایسا پریسیڈنٹ ملا تھا جس سے رہبر انقلاب بہت ہی زیادہ مطمئن تھا مانا اس کے پہلے تو بہت طرح کی خیانتیں ہوئی جو بھی آیا کچھ کم کچھ زیادہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے پہلے کے پریسیڈنٹس نے رہبر کے دل کو بہت دکھایا ہے بہت زیادہ دکھایا ہے اور رہبر کے دل کو دکھایا ہے امام زمان کے دل کو بھی دکھایا یہی جو روحانی موجود ہیں جو آٹھ سال تک ایران کے پریسیڈنٹ رہے لیکن بہت بار بار تکلیف پہنچائی نہائیت تکلیف پہنچائی سور نہیں کر سکتے ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائیں احمد ارجات چار سال تک ٹھیک تھے لیکن آخری چار سال میں انہوں نے بہت ساری تکلیف پہنچائے اس کے پہلے خاتمی تھے انہوں نے ایران کی انقلاب کو ختمی کرنا چاہا بلکل ختم کرنا چاہا یہ حجاب وغیرہ کے سارے مسئلے جو اٹھ رہے ہیں وہ سب خاتمی کے دور کے شروعات انہوں نے انقلاب کو بلکل بنیاد جڑوں سے ہیلانا چاہا اور اس کے پہلے حاشبیر حسن جانی تھے خدا رحمت کرے لیکن بہت سارے مسائل میں وہ بھی رہبر کو مشکلات ہی ایجاد کیا کرتے تھے چونکہ ان کے خل کے واضح نظریات ہے انقلاب اچھا ہے قرآن کی باتیں اچھا ہیں قرآن کی تفصیل بھی لگی تھی لیکن ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ ایران ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جب یورپ کے راستے پہ چلے اور امریکہ کے راستے پہ چلے خاص کر اقتصادی لحاظ سے اور سیاستی لحاظ سے یہ ان کی سوچ تھی رہبر نے باقیدہ خطبہ جمعہ میں صاف صاف طور پر بیان کیا کہ اس سوچ کے میں موافق نہیں ہوں ہر کس اس سوچ کے موافق نہیں ہوں لیکن یہ ان کی سوچ تھی سامنے بیٹھے بھی تھے اس وقت کہا تو ہر مرحلے میں پچھلے پیتیس سالوں میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بعد پیتیس سالوں میں تین سال یہ آخر کے نکال لیں ابراہیم رئیسی کے ریاست جمہوری کے اس کے علاوہ بتیس سالوں میں رہبر انقلاب کو اپنے ہی پریسیڈنٹ کے ذریعے سے ترہ ترہ کی مشکلات کے سامنا اٹھانا پڑا لیکن بتیس سال بعد آج جب ابراہیم رئیسی پہ اس رئیس جمہور بنے تو رہبر کو بڑی راہت ہوئی مراجعہ کو بہت سکون ہوا بہت زیادہ واقعہ سکون ہوا اور یہ بہت ہی میں مسائب پہ جانا چاہتا ہوں یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان ایسا آئے کہ جس پہ لوگوں کو بھروسہ ہو جائے اور جب وہ بھروسہ درمیان میں نہیں رہتا ہے تو بہت ہی تکلیف ہوتی یہ درد کی بات ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو نہ اس کو اس طریقے سمجھیں عزیزو کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی اصحاب تھے جتنے بھی انسار تھے سب بہت ہی عظیم تھے سب بہت ہی پاکیزہ تھے سب بہت ہی باتقوی تھے سب بہت ہی عظیم کردار ادا کرنے والے تھے سب پر بھروسہ تھا لیکن ان سب کے درمیان میں ایک ذات ایسی تھی جس پر حسین ابن علی کو بہت بھروسہ تھا اور وہ تھے اب الفضل العباس جس پر ڈھارس تھی جس پر بچوں کو ڈھارس تھی جس ذات پر بیویوں کو ڈھارس تھی جس ذات پر حسین ابن علی سلام اللہ علی کو ڈھارس تھی اور آج ہم بہت دیت منان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جس شخص پر بھروسہ تھا ڈھارس تھی پوری قوم کو ایرانی قوم کو تشیعہ کو شیعت کو عالم اسلام کو کل میں ایک عالم اہل سنت اہل سنت عالم کی کلپ سن رہا تھا اب یہ وقت نہیں رہا میں مسائد پہ آگیا ہوں تو وہ یہی جملے کہہ رہا تھا کہ پورے ستامن ملکوں میں بہرحال یہ ایک مرد تھا جو فلسطین کی حمایت کے لئے اس طرح کھڑا ہوا یہ ایک وہ مرد تھا جو یونیٹڈ نیشن میں جا کر قرآن کے دفاع کر رہا تھا یہ صرف شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں تو شہید ابراہیم رئیسی وہ تھے جس پر پوری قوم کو بھروسہ تھا فلسطین کے مظلوموں کو بھروسہ تھا وہ جو پیتیس ہزار شہید ہو گئے ان کے وارثوں کو بھروسہ تھا رہبر انقلاب کو بھروسہ تھا ہم لوگ جہاں بہت دور بیٹھے ہوئے ہم سب کو بھروسہ تھا اگر ایسا انسان اس دنیا سے اڑ جاتا ہے تو واقعا کتنی آنکھیں عشقبار ہوئیں کتنے لوگ روئے کتنے دل ٹوٹے کتنی تکلیف کا سامنا ہوا لیکن اللہ اس کا جبران کرے گا اللہ انقلاب کے ذریعے سے اسے انسان کو اور لے آئے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انقلاب نے فرمایا کہ کوئی بھی خلل اجاد نہیں ہوگا ایسے عظیم سپریم لیڈر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خلل انشاءاللہ اجاد نہیں ہوگا لیکن جانے کا درد تو ہوتا ہے جانے کی تکلیف تو ہوتی ہے سب کے جانے کا غم تھا لیکن بی بیوں کی یہ سوچ کی اچھا لگتا تھا کہ اب الفضل عباس تو موجود ہے اصحاب شہید ہو رہے تھے انصار شہید ہو رہے تھے آئیزہ اور اقربہ شہید ہو رہے تھے لیکن میرے بھئیہ کا نصرت کرنے والا میرا عباس تو ہے نا حبیب شہید ہو گئے زہر قین شہید ہو گئے بنی حاشن کے جوان شہید ہوتے چلے گئے لیکن جب تک میرا عباس موجود ہے میرے بھئیہ کا دل ٹھہرا ہوا ہے میرے بھئیہ کی ڈھارس کنا ہوا ایک اکیلہ عباس میرے بھائی کی ڈھارس ہے لیکن عزیزو اور خود حسین ابن علی کا دل ٹھہرا ہوا تھا میرا عباس موجود ہے لیکن جب خیمے سے یہ آواز آئی لیکن جب مقتل سے یہ آواز گو جی یا اخی ادرک اخا یہ مقتل کے جملے ہیں محتبر مقتل کے جملے ہیں ذاکرین سے نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ محتبر مقتل کے جملے ہیں جب یہ مقتل سے آواز گو جی یا اخی ادرک اخاق تو حسین ابن علی نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور آواز دی اے میرے بھائیہ اس آواز نے میری کمر توڑ دی اس کے پہلے اتنے سارے لوگ شہید ہوئے لیکن حسین ابن علی کی کمر ریڈوٹی تھی کیونکہ عباس موجود اللہ اکبر سب کے جنازے اٹھا اٹھا کر لائے گئے اور شہدائے کربلا میں کسی کا جنازہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے دو چار زخم کھائے ہیں دسیوں زخم بیسیوں زخم سیکڑوں زخم تیر تلوار نیزے یہ جنازے لاکر مقتل میں اور کبھی خیمے میں لائے جاتے رہے بی بیاں یہ منظر دیکھتی رہی لیکن ایک جنازہ وہ تھا جو دریائے فراد کے کنارے سے اٹھ کے نہ آسا کہ اسے زینب کیسے دیکھے گی اسے بہنیں کیسے دیکھے گی اسے بی بی کیسے دیکھے گی میں کیا بتاؤں کہ ہیلیکاپٹر میں شہید ابراہیم رئیسی کے جنازے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ انگوٹھی سے پہچانا گیا کہ جنازہ شہید ابراہیم رئیسی خدا کرے کہ ماں کے سامنے اس جنازے کو دکھایا نہ گیا ایک بڑھی ماں جو موجود ہے تقریبا نبی سال کی ماں خدا کرے کہ ماں نے وہ جنازہ نہ دیکھا ہو جو کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر دل پھڑ جاتا ہے شہادت تو اللہ کی طرف سے رسک ہے لیکن تصویر میں کہیں بھی شہید ابراہیم رئیسی کے جنازہ نہیں دیکھ سکے ہم لوگ بھی شاید دیکھنا سکیں تو ماں کیسے دیکھے گی حسین ابن علی اسی علیہ ابل فضل عباس کے جنازہ لے کر نہیں ہا ہے کہ یہ جنازہ دریا کے کنارے ہی بڑھا رہے اس جنازے کو بہنیں نہ دیکھیں وہ بازو جس پہ سب کو بھروسہ تھا وہ کٹے ہوئے بازو کا منظر بھلا بہنیں کیسے دیکھے ہیں وہ بازو جو سب کا سہارا تھا وہ بازو اس طرح گڑ گیا ہے کہ حسین ابن علی تو دیکھ رہے لیکن یہ منظر بیوی نہ دیکھے یہ منظر بہنیں نہ دیکھے یہ منظر بچیاں نہ دیکھے اللہ اکبر بسمین مسائد تمام کی عزیزو حسین ابن علی سرحانے پہنچے بھائی کے سرحانے پہنچے اور وہاں سے آخری ودا ہے بھائی سے جدہ ہو رہے ہیں وہ کلمات میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو مقتل میں نہیں ہے عزیزو لیکن بس اتنا ہی ایک صدمہ ہے اور جو چیز آج تک رلواتی ہے اور ہمیں آپ کو نہیں ہمیں آپ کو نہیں رلواتی ہے بلکہ مروان جیسے شقی مروان کا نام آپ سب ہی نے سنا ہوگا مروان جیسا شقی جیسے انسان تو کہا نہیں جا سکتا جو اشکل اولین و آخرین کے بعد شقی انسان تھا جب وہ بھی جنت البقی سے گزرتا تھا اور ایک ماں کی فریادیں سنتا تھا کہ جنت البقی میں جناب ام البنین اپنے بیٹوں کو سب کو تو یاد نہیں کرتی تھی ہمیشہ حسین ابن علی کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھی لیکن اب الفضل عباس کے لئے ایک جملہ کہتی تھی اے میرے لال مجھے یہ خبر دی گئی ہے یہ اشار موجود ہے تاریخ میں اشار کا ترجمہ اے میرے لال مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تیرے ہاتھ کار دیئے گئے تھے جب تو گھوڑے سے زمین پہ آیا تو تیرا ہاتھ کٹا ہوا تھا اے میرے لال اگر تیرے ہاتھ سالیم ہوتے تو کس میں مجالتی جو تیرے قریب آتا اگر تیرے ہاتھ سالیم ہوتے تو کس میں جرت تھی جو زہرہ کے لال کے قریب آتا اب باس نہ رہے تو حسین تنہا ہو گئے اب باس نہ رہے تو حسین خیمے بھی تنہا ہے مقتل میں بھی تنہا ہے اور اپنے جب چھ مہینے کے بچے کی لاش اٹھانی پڑی تو بھی حسین تنہا تھے جب قبر بنانی پڑی تو بھی تنہا تھے اے میرے بھئی آباس ہر لاشے کے اٹھانے میں تم میرے ساتھ ساتھ رہے لیکن چھ مہینے کے بچے گلاشا اٹھانا ہوا تو حسین تنہا ملکو قبول فرمائے پروردگارہ یہ ہمارے تمام شہدہ شہید ابراہیم رئیسی شہید حسین حمیر عبداللہ یان ان کے ساتھ باقی ساتھ شہدہ ان سب کے درجات کو بلن فرما ان سب کو شہدہ حق شہدہ بدر شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگارہ ان کے تمام عامال کو جو اپنی زندگی میں تیری راہ میں انجام دی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ ہم سب کو ان شہیدوں کی راہ پر چلنے کی توفیق انائد فرما پروردگارہ ہم سب کو ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر جینے کی توفیق انائد فرما پروردگارہ ہم نے جو بھی ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں اسے ہمیں اپنے آپ کو معاف کروانے کی توفیق انائد فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ جن مظلوموں کے لیے ان شہیدوں نے اپنی بہت ساری زہمتیں اور بہت ساری زندگی کا وقت صرف کیا ہے پروردگارہ ام مظلوموں کی حمایت فرما ارض مقدسہ فلسطین کی حمایت فرما پروردگارہ بیت المقدس مسجد اقصہ کی حفاظت فرما مظلموں کی حمایت فرما پروردگارہ ظالموں کے شر سے امت مسلموں کو محفوظ فرما ہمیں اپنے ملکوں میں تمام ملکوں میں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما پروردگارہ پرچم عدل جو پوری دنیا پر لہرانے والا ہے جس پرچم عدل کو لہرانے کے لیے بہت سارے شہدان زہمتیں کی ہیں بہت سارے شہدان قربانیاں دی ہیں پروردگارہ وہ وقت نصیب ہو وہ وقت جلدی آئے کہ ہم بھی امام زمان کے لشکر کے حصہ بنے ہمیں بھی امام کے سامنے شہادت نصیب ہو اور ہم سب کو امام کی حقیقی ناصروں میں قرار دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم محق محمد و عطرت تاہرین افضلہ اس سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوث فرما کر تمام شہدائی اسلام خاص کر شہید ابراہیم رئیسی شہید حسین امیر عبداللہ یان شہید ابو سید ابو آل حاشم اور تمام دیگر شہدائی جو شہید ہوئے ہیں ان سب کی روح کے حصہ فرمان دے اللہ ہم سلی علا محمد مآل بسم اللہ الرحمن الرحیم